بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹپس کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹس کل میں ویڈیو نہیں بنا سکی وہی ویکنڈ کی مصروفیت کی وجہ سے تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت خواہوں آج میں اپنا لیکچر آپ سے شیئر کر رہی ہوں چلیے لیکچر کو شروع کر لیتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں جماعت پنجم کے سبق نمبر سات کی نظم ہوا چلی اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی تھی اب ہم اس کی تشریح آپ سے شیئر کریں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گی کہ جب آپ شیئر کو لکھنا سٹارٹ کریں تو اس طرح سے آپ اس کو لکھ لیا کریں یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح این بنا کے اس طرح جیسے شیئر نمبر ایک ہے یہ اس طرح سے یہ درہ خوبصورت لگتا ہے لکھنے میں اور دیکھنے میں تو شیئر نمبر ایک کو پڑھ لیتے ہیں ہونے کو آئی سبحا تو تھنڈی ہوا چلی کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی تو تشریح کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو حوالہ لکھنا ہے ہر شیئر کے ہر تشریح سے پہلے ہر تشریح سے پہلے آپ کو نظم کا حوالہ لکھنا ہے نظم کا نام ہے ہوا چلی اور شائر کا نام ہے اسمائل میرٹھی اس کی تشریح ہے کہ اس شیئر میں شائر صبح کے وقت کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب صبح کو ہوا چلتی ہے تو ساری رات کی نمی کی وجہ سے صبح کی ہوا بہت خوشگوار ہوتی ہے ہلکی ہلکی خنکی یعنی نمی والی ہوا ہر چیز پر اچھا سر ڈالتی ہے اسی طرح یہ شیئر نمبر دو ہے لہرہ دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں اس کی تشریح دیکھ لیجئے سارے دن کی تپش سے پودے کھیتوں میں کملائے ہوئے ہوتے ہیں جب رات کی نمی سے بھیگے ہوئے پودوں پر صبح کی ہوا چلتی ہے تو پودے اور بالیاں خوشی سے جھومنے لگتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خوشی سے پودے اور بالیاں ناچ رہے ہوں اب اس نظم کے شیئر نمبر تین کو دیکھ لیتے ہیں پھولواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگہ چلی شبنم کے کترے تشریح دیکھ لیں شبنم کے کترے پھولوں کو طاقت بخشتے ہیں اس سے پودوں میں نئی کلیاں بنتی ہیں اور پھولوں کی بنیاد بنتی ہے اور شبنم کے کتروں کی وجہ سے مرجھایا ہوا سبزہ بھی ترو تازہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح کو موہاں دھو کر ترو تازہ ہو جاتے ہیں شیئر نمبر چار دیکھ لیجئے سرسبز ہوں درخت ناباغوں میں تجھ بغیر تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر اس کی تشریح ہے صبح کی ترو تازہ ہوا کی وجہ سے درخت باغ سبزہ اور پھول سب تازہ دم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے صبح کی سیر بھی تبیت کو ترو تازہ کر دیتی ہے شیئر نمبر پانچ دیکھ لیجئے پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے ہوا کی ہم سب کے لیے اس قدر اہمیت ہے جس کی وجہ سے ہر جاندار شے کو آکسیجن مل رہی ہے دوسرے لفظوں میں یہ سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے اگر ہوا نہ ہو تو اس دنیا میں کوئی جاندار نہ بچے شیئر نمبر چھے کو دیکھ لیجئے چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں ہے پھر کائیں کائیں ہو نہ گھٹرگوں نہ چہ چہے اس کی تشریح اس طرح سے ہے ہوا کی وجہ سے چڑیوں کو اڑنے کی طاقت ملتی ہے اگر ہوا نہ ہو تو ہم کوئے کی کائیں کائیں نہ سن سکیں اور نہ ہی کبوتر کی گھٹرگوں سن سکیں اور نہ ہی کبوتر کی گھٹرگوں کی آوازیں فضاء میں ہوں اور نہ ہی صبح کی فضاء میں چڑیوں کی خوشگوار آواز جو ہمیں سننے کو ملتی ہے وہ بھی نہ ملے اس کا آخری مصرہ دیکھ لیجئے بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا اس کی کہ جس کی اس کی کہ جس کے تحکم سے چلتی ہے یہ صدا آخر میں شاعر اسماعیل میلٹی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی اس انمول نعمت کا شکر ادا کرنا شاہیے کیونکہ ہوا اللہ کے حکم سے ہی صدا چلتی ہے اور ہمیں کسی بھی پل اس کی کمی کا احساس نہیں ہوتا شبیورز اب میں آپ سے اس کے سوال جواب شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھہرے اور بتائیں چوپایا کسی کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جانوروں کو چوپایا کہتے ہیں مثلا جیسے کہ بکری بھینس شیئر وغیرہ اس کا سوال نمبر دو ہے ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے مزید اس کا دیکھیں ہے آگے سوال نمبر یہ تین ہے اسے میں نے ابھی نہیں کیا میں نے سوچا پہلے میں آپ اسے سارے سوال جواب شیئر کر لیتی ہوں بعد میں ہم اس کی مزید ایکسرسائز کی طرف آئیں گے سوال نمبر چار میں ہیں جی اس کے سوال جواب پرندے اڑان کیسے بھرتے ہیں پرندے ہوا کے ذریعے اپنی اڑان بھرتے ہیں اس کا دوسرا سوال ہے اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر نے ہمیں یہ احساس دلوانے کی کوشش کی ہے کہ ہوا اللہ کی عطا کی ہوئی انمول نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ہے جس کے بغیر ہم زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اچھا جی اب ہم اس کا سوال نمبر چار دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر تین نظم کے چوتھے شیر کوکاپی میں خوشخط لکھ کر اس کی نصر بنائیں دیکھئے سٹورنٹ نصر کہتے ہیں جس طرح سے ہم ایک چیز کو ترطیب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک اس کی ربط سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کی تشریح کی ہے تو اس کی جو جواب ہے وہ میں نے لکھا نہیں ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اسی طرح تشریح سے آپ کو ایسپلین کر دوں گی یہ دیکھیں یہ ہے نا اس کا چوتھا شیر سرسبز ہوں درخت ناباغوں میں تجھ بغیر تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سہر اس کی جو تشریح ہے نا وہ اس کا جواب ہے صبح آئی اس کی تشریح اس کے نصر کی ایک ترطیب سے لکھا ہوا ہے تو یہی اس کا جواب ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ لینے اس کے نیکس جواب پہ چلتے ہیں سوال پہ چلتے ہیں سوال نمبر چار ہے ہمیں کس کی بندگی ادا کرنی ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے اور کیوں اس کا جواب دیکھ لیجئے ہمیں صرف اللہ کی بندگی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہی اللہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوس ہو رہے ہیں اس کا آخری سوال دیکھ لیں اپنے اردگرد کا جائزہ لیں اور چار ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے ہوا ہے جیسے ہوا کے بغیر ہم ہمارا سانس لینا ناممکن ہے سورج ہے سورج سے ہر جاندار چیز کو طاقت ملتی ہے اور وہ جرہ سیموں سے محفوظ رہتے ہیں پانی ہے پانی کے بغیر ہم سب جاندار پیاسے مر جائیں گے کیونکہ ہم سب کی بنیاد پانی ہے درخت ہے درختوں کے ذریعے ہم اپنی خوراک بھی حاصل کرتے ہیں اور آکسیجن بھی لیتے ہیں تو میں نے سارے لیسن کو اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا تو جاتے جاتے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جو ہمارے نئے سٹورنٹس ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ